موسیقی واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد نبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا بانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به بالأرحام یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یتعی الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیه وسلم واشر الامور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِمْ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَا حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو پردنشین مغرب بین انوان دیا گیا ہے حقوق زوجین یعنی شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر کیا ہے اور بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہے اس سے پہلے کہ میں ان حقوق کی تفصیل کی طرف آؤں گا یہ بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی بڑی تقریم فرمائی اسے بڑی عزت بخشی آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ عربوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ سرِ محفل عورت کا نام نہیں لے پی وہ عورتوں کے تعلق سے اتنے غیور واقع ہوئے ہیں اور یہ ایک بہترین مزاج کی طرف اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن حکیم میں کہیں کسی عورت کا ذکر نہیں فرمایا ہے نام لے کا سوائے مریم موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب ذکر آیا تو کہاں نام نہیں لے لوت اور نوح کی بیویوں کا تذکر آیا نام نہیں لے امرات نوح کا امرات لوت کا اور آپ کو سن کر مزید حیرت ہوگی کہ ہم سب کی ماں ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بھی نام ذکر نہیں فرمایا یہ فرمایا یا آدم اس کن انتو زوجکل جندہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی اے دولوں جنت میں سکون کے ساتھ رہو دیکھئے نام نہیں لیا گیا صرف یہ کہا گیا آپ کی بیوی اے آدم تم اور تمہاری بیوی پورے قرآن حکیم میں کہیں بھی کسی عورت کا ذکر نام کے ساتھ نہیں ہے سوائے حضرت مریم حضرت مریم کا نام کیوں ذکر کیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے مبغوظ اور سب سے ناپسندیدہ چیز شرک ہے اور ان کا نام شرک کی تردید کے لیے لیا جانا ضروری تھا یاد اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ ان کا نام ذکر فرمایا کہ نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہے سن آف گوڑ ہے یہ اللہ کے بیٹے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انم المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کہ مسیح یہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور اللہ کے رسول ہے دیکھیں تم کہتے ہو کہ یہ ابن اللہ ہے یہ ابن اللہ نہیں ہے ابن مریم ہے یہ چونکہ شرک کی تردید کرنی تھی لہذا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کا نام ذکر فرمایا تو صرف کسی ایک عورت کا نام قرآن حکیم میں بقیہ کسی عورت کا نام پورے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر نہیں فرمایا یہ عورتوں کی تقریم نہیں تو اور کیا ہے عورتوں کی عزت افضائی نہیں تو اور کیا ہے یہاں تک کہ عزیز مصر کی بیوی جو کی ایک بدکار عورت تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی نام ذکر نہیں فرمایا ہم لوگ اس کو زلیخہ بولتے ہیں قرآن حکیم میں نام نہیں ہے عمرات العزیز عزیز مصر کی بیوی اس کا بھی نام نہیں ہے صرف ایک عورت کا نام اور مردوں کے نام تو بھرے پڑھیں عورت کا صرف ایک ہی جگہ تذکرہ ہے ایک ہی نام ذکر کیا گیا ہے عزیز مریم تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عورت کی تقریم عورت کی زندگی کی کئی سٹیجز ہیں کئی مراحل ہیں جب یہ جنم لیتی ہے پیدا ہوتی ہے تو بیٹی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے بیٹیوں کے حقوق بیان فرمائے کہ دیکھو یہ عورت ہیں یہ جنم لے رہی ہے یہ بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے اور بیٹی کی حیثیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کتنی قدر افضائی فرمائی ہے حدیث دیکھیں حدیث حدیث اس طرح وَنْحَرْمَلَتْ اِبْنِ عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبَا عُوشَانَتْ ایک بات بولوں یہ ہم لوگ یونک نام رکھتے ہیں نا بچوں کا بتائیے کسی نے اپنے بچے کا نام عوشانہ رکھا ہے عوشانہ این شین علیف نون اور ہے یونک نام رکھو نا حرمالہ بھی ایک اچھا نام رکھو پڑھتے ہیں وَأَنْ حَرْمَلَتْ اِبْنِ عِمْرَانَ قَال سَمِعْتُ عَبَا عُوشَانَتْ المُعَافِرِيَّ قَال سَمِعْتُ عُقْبَتْ عَبْنِ عَامِرِ نَزِي اللَّهُ تَعْلَهُ تَعْلَهُ يَقُول سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلِهُ سَلَّمَ يَقُول مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَقَسَاهُنَّ مِن جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواح ابن ماجہ فی کتاب الادب حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابن ماجہ شریف کتاب الادب ملا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں اور ان بیٹیوں کے لیے وہ صبر کرے پالے پوسے اَطْعَمَهُنَّ ان کو کھلائے وَسَقَاهُنَّ وَقَسَاهُنَّ مِن جِدَتِهِ اور اپنی اس حد کے مطابق اس کو پہنائے جیدہ تن ایسا آتن اپنی اس حد کے مطابق اس کو پہنائے کھلائے پلائے اپنی طاقت کے مطابق اس کو کپڑے پہنائے تو قُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّن النَّارِ یوم القیامہ قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آر بن جائیں گی جہنم اس طرف ہے بیٹیاں پھڑی ہو گئی ہیں کہ باپ جو ہے وہ جہنم میں نہ جائے آر اور حجاب بن کر کے کھڑی ہو گئی ہیں یہ بیٹیوں کی فضیلت اور ماں کی حیثیت میں تو اللہ اکبر اس کا کیا مقام ہے آئیے دیکھیں حدیث دیکھیں حدیث سرہاً وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ قَال جَاعَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ مَنْ اَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِ قَالَ أُمُّكُ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ 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 أَبُوكُ رَبَحُ الْبُخَارِی فِي کِتَابِ الْعَدَبِ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب العدب میں رہا ہے حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ایک شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک بات پوچھ لیے کہ میرے حسن سلوک کا میرے حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحقوں نے کہا کہ تیری ماں کہا کہ اللہ کے رسول پھر کہا تیری ماں کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کہا کہ تیری ماں یعنی تین مقام تین درجات ماں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا ہے اور آخر میں جب اس نے پوچھا سمم من پھر کون تو آپ نے فرمایا سمم ابو تیرا باپ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ سے تین درجے ماں کے بڑے ہوئے ہیں کس لیے کہ یہ تین کام ماں کرتی ہے جو باپ نہیں کرتا ہے نو مہینے بچے کو پیٹ میں رکھنا پیدائش کے وقت وہ تکلیف اٹھانا پھر اس کے بعد اس کو دو سال تک دودھ پلانا اللہ تبارک و تعالی غریق رحمت کرے وہ فصر قرآن دودھونیہ کے جو تھے وہ کہتے تھے کہ دوئی سال میں وہ کھرا بھر دودھ کیا دیئے تھے وہ کھرا بھر دودھ کیا دیئے تھے یا ماں ہے تو ایک تو وہ نو مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہے پیدائش کا درد جھیلتی ہے پیدائش کے وقت اور پھر اس کو دودھ پلاتی ہے دو سال تک تو تین کام تو ایسے کرتی ہے باپ کر ہی نہیں سکتا لہذا منطقی طور پر یہ درجات باپ سے تین گناہ بڑھا دیئے گئے ہیں تو ماں کی صورت میں اس کا یہ مقام یہ دو مقامات بڑے اہم ہیں عورت کا بیٹی ہونا اور عورت کا ماں ہونا اب اس کے بعد بیوی کا حق کیا ہوتا ہے بیوی کسے کہتے ہیں ایک بات اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے ایک ہے لفظ نکاح اور ایک ہوتا ہے لفظ زواج دونوں کا مطلب ہوتا ہے شادی لیکن دونوں میں فرق ہے فرق یہ ہے کہ نکاح میں پیچھا چھوٹ جانے کا امکان ہے پیچھا چھوٹ جانے کا امکان ہے امکان ہے نکاح میں پیچھا چھوٹ جانے کا امکان ہے وہ کہتے نہیں اب اس کو عربی میں اس طرح کہہ سکتا ہے یمکن این یحدوس بینہما انفصال کہ انبیاء بیوی کے درمیان جدائی ممکن ہو تو وہاں لفظ نکاح استعمال کیا جاتا ہے اس کی دلیل یا یواللوین آمنون اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهم اے ایمان والوں جب تم نکاح کرو مؤمنا عورتوں سے پھر انہیں طلاق دو دو دیکھئے نکاح کے بعد طلاق کا لنس آیا ہے یعنی نکاح میں انفصال ممکن ہے جدائی ممکن ہے پیچھا چھوڑ جاتا ہے پیچھا چھوڑیا تو نکاح میں پیچھا چھوڑ جانے کا امکان ہو ایک بیوی نے اپنے شہر سے کہا کہ اجیس بولے بولے وہ تمہارے ایک دوست جو ہے وہ کل مجھے سر سے تو چھوڑ نے کہا وہ میرا دوست جمیل ہوگا تم تو کیسے پڑتا ہے کباری ہے جونی پرانی چیزوں کو بڑے غور سے دیکھتا ہے غریب نہیں کہیے عورت نے بیلن اٹھایا یہ بھاگے گھر میں سے تو نکاح کے اندر فصل انفصال کا امکان ہوتا ہے لیکن زواج کے اندر پیچھا نہیں چھوڑتا اگر زواج ہے تو انفصال ہوتا ہی نہیں ہے اسی وجہ سے جنت میں جب شادی ہوگی تو وہاں پر کہیں بھی نکاح کا تذکرہ نہیں ہر جگہ زواج ہی کا تذکرہ ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک جگہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی ایک بیوی کا تذکرہ جب کیا چونکہ یہ نکاح یہ شادی غیر معروف طریقے پر ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہارا نکاح زینب سے کر دیا بس نکاح ہو گیا چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد تھا زوجنا کہا بڑا بہترین نکتہ ہے اگر سمجھ میں آ جائے کہ اگر دنیا کے زواج کا تذکرہ ہے دنیا کے شادی کے لیے اگر زواج ہے تو وہاں متعبی بدوں مفہول ہیں متعبی بدوں مفہول ہیں جی زوجنا کہا جی لیکن جب آخرت کے زواج کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی مفہول آتا ہے اور وہ بھی بے کے ساتھ دوسرا مفہول جو آتا ہے وہ بے کے ساتھ آتا ہے وزوجنا بہترین یہ بے یہ تیران اور الالتساق کے لیے ہے کہ شادی ہو گئی جنت میں پوروں سے عورت سے تو اب یہ شادی کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جب زلاج کا تذکرہ کیا ہے تو متعبی بدوں مفہول نہیں ہے ایک ہی مفہول ہے اور وہ بے کے ساتھ دوسرا مفہول جو آ رہا ہے تو تزویج کے اندر انفصال نہیں ہوتا اسی وجہ سے جنت کی شادیوں کے لیے نکاح کا لفظ استعمال نہیں ہوتا زواج کا لفظ استعمال اس لیے کہ نکاح میں انفصال کا امکان ہوتا ہے لیکن نکاح میں طلاق یعنی جدائی ہو سکتی لیکن زواج میں نہیں لا یمکن ان یحدث بہنوں میں انفصال ہوتا ہی نہیں تو یہ زواج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جب حضرت آدم کی شادی ہوا سے کر دی تو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوج کل جنت یعنی ہم نے آپ کی شادی کی ہے اب ان سے تمہارا چھوٹے والا نہیں ہے یہ برابر زندگی میں آپ سے کہیں یا آدم اسکن انت وزوج کل جنت جب شادی ہو جائے گی جنت میں تو پھر وہی رہیں گے ہمیشہ کیلئے اور وہاں کوئی بولا بولا تھوڑی ہوگا بولا نہیں ہوتا جوان ہوتا ہے بلی شاندار نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہارک رکھتی تو یہ نکاح اور زواج کا جو لفظ ہے شادی کے لیے جو آتا ہے اس کے درمیان ایک فرق تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا تو عورت کے کئی مراحل ہیں اس کی زندگی کے کئی سٹیجز ہیں ایک سٹیج میں نے بتایا ایک مرحلہ میں نے بتایا کہ بیٹی کا مرحلہ ہے اور ایک بتایا میں نے کہ وہ ماں کا ہے اور دونوں کی کتنی قدر افضائی کی گئی ہے ان دونوں حدیثوں سے جو پڑھی گئیں وضع رہا معاملہ بیوی کا شادی کر کے بیوی کو گھر لے آیا گیا اب یہ آپ کی بیوی اب اس کے حقوق آپ کے اوپر کیا ہے اور اس کے حقوق آپ کے اوپر کیا ہے یہ بیان کرنا تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر کیا ہے اس لیے کہ مرد کا حق بڑا ہوا ہے تو پہلے یہ بیان کریں ہم کہ شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر کیا ہے بیوی کو وہ کون سے حقوق ہے جو ادا کرنے ہیں سب سے پہلا حق خدمت الزوج شوہر کی خدمت کریں اس کو بہت گوھر سے سنیے بہت سی پڑی لی کی لڑکیاں جو عالمہ ہو جاتی ہیں وہ ترہ ترہ کے مسئلے درمیان ملاتی ہیں تو یہ میں واضح کر دیتا ہوں کہ بیوی کے اوپر شوہر کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے چلیے اس پر ایک بہت ہی پیاری حدیث آپ حضرات کے پوشش گزار کرتا ہوں حدیث حدیث اس طرح وَأَنِ الْحَكَمِ بہت گوھر سے سنیے ہیں وَأَنِ الْحَكَمِ قَالَ سمیت ابن ابي لیلہ قال حدثنا علی رضی اللہ تعالی ان فاتمہ رضی اللہ تعالی انها شکت ما تلقا من اثر الرحا فَأَتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبْيُن فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ فَوَجَدَتْ آئِشَةَ رضی اللہ تعالی عنها فَأَخْبَرَتْهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ اخْبَرَتْهُ آئِشَةُ بِمَجِئِ فَاتِمَةً فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَزَاجِعَنَا فَزَهَبْتُ لِأَقُومَ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِ وَقَالَ عَلَى أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِّنْمَا سَأَلْتُمَانِي عَلَى أَخَذْتُمَا مَزَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَافِينَ وَتُسَبِّحَا سَلَاسًا وَسَلَاسِينَ وَالتَّحْمَدَا سَلَاسًا وَسَلَاسِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ رواح البخاري في كتاب المناقب حضرت امام بخاری رحماللہ اس پوری ایک لمبی حدیث کو کتاب المناقب میں بخاری شریف ایسے ہی لائے بہت غور سے سنیئے کہ حضرت علی نے ہم سے بیان کیا کہ میری بیوی فاطمہ اور نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ انہوں نے شکایت کی کی چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں جو تکلیف ہو گئی تھی وہ چکی چلاتی تھی آٹے گی جس کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور چھالے سوکھ گئے تھے جس سے دونوں ہاتھ خوردورے ہو گئے تھے فاطمہ بنت رسول تیری عظمت سلام اللہ حضر مجلت یداحہ چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے یہ کون ہے یہ یہ ہمارے رسول کی بیٹی ہیں ڈل تڑپ ڈل تڑپ ڈا بڑا نبی ہے ڈل تڑپ اتنی بلندی پر بھلایا گیا بیٹی کو دیکھو کتنی تکلیف میں انہوں نے شکایت کی کہ وہ ہاتھ میں میرے بہت تکلیف ہو رہی ہے وہ چکی گھوماتے گھوماتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور یہ چھالے سوکھ کر کے کھرنڈ کی شکل لے چکے مجھے بہت تکلیف ہوتا ہے شکت مَا تَلْقَ مِنْ اَثْرِ رَحَا چکی چلاتے چلاتے جو ان کو تکلیف ہو رہی تھی وہ بیان چاہتے ہیں ان کو معلوم ہوا کہ کچھ غلام آئے ہوئے ہیں کچھ خادم آئے ہوئے ہیں فَأَتَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معلوم ہوا کہ سب ہی ان کچھ غلام آئے ہوئے ہیں کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے موجود ہے آئیں وہ آئیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے نہیں ان نے پوچھا ہوگا اببہ کہا ہے ہے نہیں ابھی آئیں اچانک انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ جب اببہ آ جائیں تو بتا دینا کہ فاطمہ آئی تھی فاطمہ آئی تھی کہہ کر کے حضرت عائشہ سے چلیئے دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت فاطمہ میں کتنا تال میل ہے زینی دیکھو شیعوں نے خام خام مزاق بنا رکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کے اس تال میل کا انداز دیکھئے بول کر کے چلی گئی کہ بول دینا کہ یہ فاطمہ آئی تھی فلمہ جاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ فاطمہ آئی تھی کہا کی کئے کے لئے آئی تھی بولے پتا نہیں میں سنو نے یہ کہا تھا کہ جب اببہ آئے تو بتا دے نا میں آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر چلے گئے پتا نہیں بیٹی کس لئے آئی تھی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ ایک بیٹی ہے ایک شوہر ہے شوہر خود بیان گھر رہا ہے حدتنا علی ان فاطمہ رضی اللہ تعالی شکت ما تلقہ من صریر شوہر کو معلوم ہے کہ بی بی کیوں کتنی تکلیف ہے اور یہ بی بی کون ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملتے نہیں تو حضرت عائشہ سے کہہ کرکے اپنی بھاوی سے کہہ کرکے چلی جاتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو اپنی ماں کو چلی چلی جاتے ہیں جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کس لئے آئی تھی پتا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو وقت اخذنا مزاجہ آنا ہم لوگ بستر پکڑ چکے تھے بستر پکڑ چکے تھے اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کھڑا ہونا چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ہیں سسور ہیں میرے تو بہرحال نبی ہیں میرے سسور ہیں تو تازیماً کھڑے ہو جانا چاہیے تو فضابت لیاکم میں کھڑا ہونے لگا تو آپ نے فرمایا فقال بیٹھا رہو بیٹھا رہو بیٹھا رہو بیٹھا رہو بیٹھا رہو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماتے ہیں فقال بیننا ہمارے درمیان پیٹ گئے تو یہ تو روایت بخاری کی ہے لیکن یہ صحیح کی روایت میں ہے اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے بیٹھ پہ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا پیرے سے پھیلا لیا یہ پیر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کے سینے کے بلکل خرید تھا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر جب تھنڈا لگ رہا تھا پیر جو ہے تھنڈا ہو رہا تھا من شدت البرد تھنڈا تھا پیر آپ کا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں کی تھنڈک اپنے سینے پر محسوس ہیں اللہ اکبر بیٹی یہ دیکھیں حضرت فاطمہ یہ داماد ہے حضرت علی مقام دیکھیں حضرت علی کا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ہاں فاطمہ کی تعظیم نہیں ہے ہم لوگوں کے ہاں فاطمہ کی تعظیم ہیں اللہ 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 بخاری کو حضرت فاطمہ کا مقام معلوم نہیں ہے عبرت علی کا مقام معلوم نہیں ہے امام بخاری اس کو کتاب المناقب ملا رہا ہے معلوم ہے آپ کو منقبت ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نظر فاطمہ سے مناقب میں آئیے بخاری سے ان کو دشمنی ہے اہل حدیثوں سے دشمنی ہے اللہ دل تڑکتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی اس حالت کے اوپر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا کے مقام کو دیکھ کر کے نبی حقیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داماد اور اپنی بیٹی کے بیچ میں بیٹھے ہوئے اور آپ نے پیر پھیلا لیا ہے یہاں تک کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے دونوں قدم مبارک کی تھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی یہ مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے یہ تعظیم ہے یہ عظمت ہے حضرت علی کی یہ عظمت ہے حضرت فاطمہ کی اللہ اکبر اور میرا رسول فداہم وابی جب بتایا گیا کہ اببہ یہ میرے ہاتھوں میں تکلیف ہو رہی ہے چکی چلاتے چلاتے سنا ہے کہ کچھ غلام آئے ہوئے ہیں تو کوئی خادم مل جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم دونوں مانگ رہے ہو یعنی غلام خادم میں خادم سے اچھی چیز تمہیں نہ بتا دوں نہ سکھا دوں ضرور اللہ کے رسول آپ نے فرمایا جب بستر پر آؤ جب تم دونوں بستر پر آؤ میاں بیوی دونوں تو چوتیس مرتبہ اللہ اکبر تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تحمیت تسبیح اور تکبیت آپ نے فرمایا فَوَ خَيْرٌ لَكُمَ مِنْ خَادِمِ تمہیں خادم چاہیے غلام چاہیے خدمت کرنے کے لیے یہ تسبیح تحمید اور تکبیر یہ خادم سے بہتر ہے کیوں؟ اس لیے کہ خادم کا تعلق دنیا سے ہے اور ان تینوں تینوں چیزوں کا تعلق آخرت سے ہے اور یہ منطقی بات ہے والآخرت خیر مہت بخورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خادم سے بہتر ہے کتنے بیٹے ہوئے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے آسائشوں کے کتنے سامان مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کبھی آپ نے ان دنیاوی سامان سے اوپر اٹھ کر کے کبھی بیٹی کی آخرت کے بارے میں فکر کی ہے اللہ یہ حدیث آپ بار بار پر یہ دل کڑک اٹھے گا آپ بیٹی کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ بیٹی کی شکایت سننے ہیں کیسا لگ رہا ہے چیپ طبیعت ہو رہی ہے دل کی حالت عجیب ہو رہی ہے بیٹی دنیا ماغ رہی ہے باپ آخرت دے رہا ہے کبھی آپ نے اپنی بیٹی کو دنیا نہ دے کر آخرت دینے کی کوشش کی ہے کتنی بڑی تعلیم ہے کتنی بڑی تعلیم ہے ارے بیٹی تو چھوڑیے بہو بھی لاتے ہیں آپ تو آپ کیا دیکھتے ہیں چلیئے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں مشہور پڑھ لیتے ہیں حدیث رواح البخاری فی کتاب نکاح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب نکاح گندلہ ہے رابی حضرت امام بخاری بہت عجیب و غریب عدیث ہے اس طرف اشارہ کر دیتا ہوں شاید آپ کی نکاح اس طرف نہ گئی ہو علماء جانتے ہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی جب بہول آتا ہے اسے شادی کرتا ہے آدمی تو چار چیزیں دیکھتا ہے پہلے کس کا تذکرہ ہے پیسہ کتنا آئے گا جہاز کتنا ملے گا یہ دیکھتا ہے پیسہ کتنا آئے گا پھر اس کے بعد دیکھتا ہے اس کا حسم نصب کے اس کے بعد دیکھتا ہے لڑکی ہے کیسی ہے خوبصورت ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آخر میں دین دیکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا لفظ آخر میں ذکر فرمایا کہ یہ دین پہلے دیکھنا چاہیے عجیب لوگ ہیں یہ زندگی میں سکون چاہتے ہیں لیکن جو چیز پہلے کرنی چاہیے یہ اسے بعد میں کر کے رکھا ہوا ہے تو پوری زندگی جہنم بننے کی جو چیز بعد میں ذکر کی گئی اسے پہلے لانا تھا پہلے لانا تھا یہ ہے دین اس کو پہلے لانا چاہیے تھا اور فظفر ہے کامیابی تو دین والی لانے پر ہی ہے دین والی لانا اب دین کون دیکھتا ہے جس کو دینی لڑکی مل جائے بہت خوش نصیب ہے بہت خوش نصیب انہا ملتی کہاں ہے دنیا اس طرح سوار ہے لوگوں کے ذہنوں پر ولی دین ہی ہے آدمی کا مزاج یہ ہے کہ دین کو بعد میں دیکھتا ہے پہلے یہ تین چیزیں دیکھتا ہے اور نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فظفر بھی ذاتی دین طریفت یہ دا ہے دین والی دیکھتا ہے تو ایک ہے خدمت زوج سوچ دیکھیں یا حضرت فاطمہ چکی چلا رہی ہے خدمت کر رہی ہے یہاں تک کہ ان کو تکلیب بھی ہو رہی ہے استدلال یہ کیا گیا ہے شاہرہین حدیث نے کیا ہے فَلَوْلَا خِدْمَةُ الزَّوْجِ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا لَا اَخْبَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلِيًّا بِذَالِ اگر عورت تنظیم الملابس تنظیم الملابس تنظیم الملابس تنظیم الملابس لِتَسْقُنُوا مِنْحَا نَئِينَ اِلَيْهَا ہے ترجمہ کیا کر دے لو ان سے سکون آتے ہیں اِلَيْهَا ہے نا اِلَيْهَا یعنی تُو وَنْحَ سُقُون پہنچاؤ اور تُوہِ سُقُون پہنچاؤ اِلَيْهَا تَكْ تَكْ سُقُون تَكْ تُو لِتَسْقُنُوا اِلَيْهَا اپنا سکون آزل کر گاڑ گئے پھر وہ تو سکون تم اس کو پہنچاؤ وہ تمہیں پہنچائے لہذا لِتَسْقُنُوا مِنْحَانِ لِتَسْقُنُوا اِلَيْهَا اور مولی صاحب اگر سکون نہ پہنچائے پاوے عورت تو وہ عورت کا تو جہنم ہے جی عورت کا ہے اس لیے کہ اس کی تخلیق کا مقصد ہی ہے خَلَقَكُمْ تم کو پیدا کیا گیا سکون اگر سکون نہیں ہے تو گھر برماد ہے تو ایک تو سکون ہے دوسرے خدمت تو زوج ہے اور تیسرے اگر بات بول رہا ہے تو اس کی اطاعت کرو مانو اس کو مانو تھکا 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 آئے 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 اب جب کچن سے نکلے گی بات بات بھوت نہیں دیکھتے یا کچھ لگا ہو اچھی بن جا اپنا حلیہ صحیح کر لے حلیہ کیسے حلیہ کیسے حلیہ کیسے حلیہ کیسے حلیہ کیسے چلی حدیث پڑھ لے کریں حدیث حدیث اسرا وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو ناس خیرن قال تسرہو اذا نظر و تتیوہو اذا امر و لا تخالفو فی نفسیہ و مالیہ بما یکرہ رواہ النسی فی کتاب النکاح حضرت اے مام این سی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب النکاح حضرت اے بہرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین اور کونسی ہے ایو ناس خیر آپ نے فرمایا کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے اب ہی کہو اب وہ کس حالت میں دیکھتے ہی پسینے چھوٹ جاتے ہیں اس کو تسرہو اذا نظر دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو جاتا ہے کسی چیز کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے یعنی اطاعت الزوج یعنی خدمت الزوج تسکین الزوج اور عجوب عجوب تین پانچ حقوق اور شوطہ حق یہ ہے کہ اپنے نفس کی حفاظت کریں جی وہ اپنے شوہر کی ہے جی امانت میں خیانت کی ہونی چاہی ہے وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا یعنی حفظ نفس تو یہ حقوق بیوی کو یہ حقوق ادا کرنے چلے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں وَا نَبِي حُرَیْتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَسَنَتْ فَرْجَهَا وَعَطَاتْ بَعْلَهَا تَدْخُلْ فِي أَيِّ أَبْوَابِ جَنَّتِ الشَّاءَتْ رواح ابن حبان فی صحیحی حضرت امام ابن حبان رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی ہی صحیح ابن حبان کے اندر لائے رابی حضرت ابور رہے ابور رہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ عورت پانچ وقت ہی نماز پڑھ لے رمضان کے روزے رکھ لے مہینے کے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے جنت کے جس دروابی نجاہ داخل جائے تو یہاں کہ عجوب اطاعت زوج شوہر کی اطاعت کا واجب ہونا وہ جو کہے جو بھی جاہ چیز بولے ہاں شریعت کے خلاف اگر کسی چیز کا حکم دیتا ہے مخلوق کے اطاعت نہیں ہے اگر خالق کی معصیت ہو رہی ہے خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے ایسا کل حکم دے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہو رہی ہے تو بیوی اس کو نہ مانی بیوی تو چھوڑی ہے ماں کی بات نہیں مانی جائے اس کا مرتبہ اپنا بڑا ہے وہیں جاہدہ کلی تشیہ کبھی مالی صلی اللہ کا بیل من فلکت ہوتے ہو ماں باپ بھی اگر حکم دے تو ان کے تاتے ہیں اس لئے کہ خالق ہاں پہلے تو ماں اور بہنیں سن رہی ہیں تو یہ حقوق ادا کریں اچھا اب تم لوگوں کا حقوق ہی ناظرات کے اوپر کیا ہے ابھی تو ہونا چاہیے سستے چھوٹ رہے لگتا ہے ہاں سستا چھوٹ رہے نہیں بلکل نہیں خالی اپنے حقوق بیان کر رہے ہیں تمہارے اوپر ان کے حقوق کیا ہیں وہ بھی تو دیکھو سب سے پہلی چیز وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ زندگی گزارو معروف طریقے سے امام ابھی میں کثیر رحمہ اللہ نے معروف کی تفسیر کی ہے قَيِّبُوا اَقْوَالَكُمْ لَهُنَّا وَحَسِّنُوا اَفْعَالَكُمْ وَحَيْعَاتِكُمْ لَهُنَّا کہ جب ان سے بولو تو بڑے بہترین انداز میں بولو اور اپنے کردار کو اپنے افعال کو اور اپنی حیط کو اپنے حُلیے کو ان کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرو اچھے بنو اب شور یہ چاہتا ہے کہ بی بی بنی ٹھنی رہے خوبصورت ہو اور اپنا ایک دم بھامتے بگ رہے تو بھئی تم بھی اچھے بن جاؤ حسینو اَفْعَالَكُمْ وَحَيْعَاتِكُمْ لَهُنَّا ایک چیز تو یہ ہے اور دوسرے اگر وہ کچھ تکلیب بھی پہنچائیں آپ کو تو شوہر کا یہ حق بنتا ہے شوہر کا یہ بڑا پن ہے اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے تو اگر شوہر کوئی خلاف مزاج اس سے کوئی فعل دیکھتا ہے تو اس پر صبر کریں ہاں صبر کریں چلیئے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وَحَنْ عَبِيْ حُرَيْتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمْ اسْتَوْسُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ زِلَئِنْ وَإِنَّ آَوَجَ شَيْءٍ فِي الزِّلَيْ عَالَى فَإِنْ زَحَبْتَ تُقِيمُهُ قَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ آَوَجْ رواح البخاری فی کتابِ حدیث الانبیاء حضرتِ محمد بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب و حدیث الانبیاء کے انطلاع ہے رابی حضرتِ عبورہ رہے حضرتِ عبورہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری طرف اس عیسیٰ کا مطلب ہوتا ہے قبول الوسیعہ اس توسو بھی نساء خیرہ میری طرف سے عورتوں کے ساتھ خیر کے معاملے کی مجھ سے وسیعت قبول کرو میں وسیعت کرتا ہوں اور اس وسیعت کو تم قبول کرو یہ وسیعت ہے میری کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو گئے اگر کوئی خلافِ مزاج بات ہو جائے کیسے کریں گے فَإِنَّ الْمَرْأَتَا ان کے کمزوری بتائیں گے عورت اس کمزوری کو اگر مرد نظر انداز کر دے تو زندگی خوشگوار طریقے سے چل سکتی ہے فَإِنَّ الْمَرْأَتَا خُلِقَتْ مِنْزِلَائِن اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے جی آدم کی پسلی سے اور سب سے تیڑی پسلی اوپر والی پسلی ہے تو اوپر والی پسلی سے پیدا کی گئی ہے بہت تیڑی ہے فَإِنَّ ذَحَبْتَا تُقِمُوا قَسَرْتَوُوا اس کو اگر آپ سیدھا کرنے جائیں گے تو ٹوٹ جائے گی اور وَإِنَّ تَرَقْتْهُ لَمْ يَزَلْآَوَا چھوڑ دیں گے پھر ویسے تیڑی ہو جائی اب ظاہر ہے اس کی یہ فطری کمزوری ہے اگر اس کی فطری کمزوری کو لے کر کے آپ چلیں گے تو زندگی خوشگوار ہے ورنہ وہ کا سیدھا کریں جائے جو نہیں تو ٹوٹ جائی تھی ماملہ ٹرح ہو جائے گا جی اور پھر ماملہ ٹرح پر منتج ہو گیا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے مزاج کو ذہن میں رکھا جائے گا اور ایک تو آشرو ہن نبی المعروف ان کے ساتھ حسن معاشرت ضروری ہے اور دوسرے حسن معاشرت کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج کو جاننا ضروری ہے ان کے مزاج کو جان کر کے ان کے ساتھ ٹریٹ کریں نہیں تو زندگی تو دو حقوق بیان کیے گئے کہ بیویوں کے حقوق شوہر کے اوپر دیکھا جائے تو پانچ اس کے ہے پانچ اس کے ہے اب یہ شوہر کے اوپر جو بیویوں کے حقوق ہیں پہلا میں نے یہ بتایا کہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے سلوک کیا جائے اور اگر ان کی طرف سے کچھ ایسی خلاف مزاج چیز سامنے آ جائے تو اس پر صبر کیا جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تیسری محر جو متعین ہوئی ہے یہ محر خوشی خوشی دے دے ہمارے ہاں مزاج پہلے یہ تھا آپ تو بہرحال دے دیتے ہیں لوگ نقد دے دیتے ہیں پہلے ایسا تھا کہ وہ پہلی رات میں وہ معاف کرانے بیٹھ جاتا تھا دولا معاف کر دو معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا ہو ہاں اپنی طرف سے اگر وہ کچھ معاف کر دے 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 وہاں ایک چیز آپ مجبور کر کے محر کو معاف نہیں کرا سکتے اس کا حق ہے وہ وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ ان کے محر کو خوشی خوشی دے دو ایک اور شادیوں کے معاملے میں ایک خلاف شریعت بات چل نکلی ہے آج کل کہ محر میں بڑی بڑی رقم باندھی جاتی ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ شران یہ مطلوب ہے کہ آدمی محر کی ادائیگی جس قدر کر سکتا ہو جتنی استطاعت ہو محر اتنی ہی رکھی جائے اس لیے کہ بشعور حدیث ہے مصدر کے حاکم کی ہے خیر الصداق ایسر ہو کہ سب سے بہترین محر وہ ہے جس کو آسانی سے ادا کیا جا سکتا ہو اتنی بڑی بڑی محر بات دی جاتی ہے کہ دولے کو ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے جبکہ یہ ادائیگی اس کے اوپر واجب ہے اس لیے کہ یہ محر اس لڑکی کا حق ہے اور اس کے علاوہ شادیوں کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اختلاط مرد و زن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں بن سمر کر کے شادیوں میں جاتی ہیں مرد بھی وہاں موجود ہوتے ہیں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے بے پردگی صاف دکھائی دیتی ہے منع کیا گیا اِیَاكُم وَدْدُخُولَ عَلَى النِّسَى بچو عورتوں پر داخل ہونے سے اس لیے کہ وہاں اختلاط ہونے سے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں ہم شادیوں میں عام طور پر یہ دیکھتے ہیں اور دوسرے گانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پر مشہور حدیث علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ آگے کچھ ایسے پورے لوگ پیدا ہوں گے جو موسیقی کو موسیقی کو حلال کر لیں گے موسیقی لازمی جوز بن گئے یہ شادی کی تو وَآتُ النِّسَا صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ محر کم متعین کی جائے جتنا آدمی ادا کر سکتا ہو یہ تیسرا حق ہوا ہے چوتھا حق یہ ہے نفق لِيُنْفِقْ زُوسَاتِمْ مِنْسَاتِهِنَّ جتنی استطاعت ہو شوہر بیوی کے اوپر اتنا ہی خرچ کرے گا یعنی شوہر کو عورت مجبور نہ کرے کہ وہ حلال یا حرام طریقے سے کیسے بھی لا کر کے اس کی ضروریات کو پوری کرے نائے اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے لِيُنْفِقْ زُوسَاتِمْ مِنْسَاتِهِنَّ اور اس کے ساتھ ہی سکنا اسکنوہن من حیس سکنتم اس کو رہائش دینا سکنا دینا وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ عورت سے یہ مطالبہ کریں کہ میں دینی آدم ہوں میری دین کے اوپر معاملت کروں اگر عورت دین کے اوپر معاملت نہیں کرتی مدد نہیں کرتی شوہر کی تو سمجھو یہ اس کی دشمن ہے چلیئے وہ حدیث پڑھ لیں گے حدیث حدیث اس طرح وَعَنْسَوْبَانَ رضی اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِزَّةَ قَالَ قُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَالْفِزَلَمَ فِي بَعْدِ اَسْفَارِهِ اب وہ ابھی تفسیر القرآن کے اندلہ ہے وہ ابھی تفسیر القرآن میں حدرتِ صحبان سے حدرتِ صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ وہ لوگ سونے اور چادی کو جمع کر کے رکھتے ہیں تو صاحب اکرام کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے بعضہ صاحب نے یہ پوچھا کہ اللہ کرسے سونے اور چادی کے بارے میں تو آیت نازل ہو گئی اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ سب سے بہترین مال کونسا ہے تو ہم اسے اختیار کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین چیز یہ ہے شکر گزار دل ہو اور ذکر کرنے والی زبان ہو اور اسی طریقے سے ایسی عورت مل جائے جو ایمان والی ہو اور وہ اپنے شوہر کے ایمان کے اوپر اس کی مدد کرے اس کی معاونت کرے تو اے آنت الزوج علی ایمان ہی شوہر کی مدد کرے اس کے ایمان کے اوپر تو یہ کچھ حقوق تھے شوہروں کے بیویوں کے اوپر اور بیویوں کے شوہروں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں نیک مل اور اچھی سمجھتے تو اتا فرمائے وآخر دعبانہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں لہتا فرمانها چکھải تک مل اور ویڈیوز بنانی کے اوپر اور امر كان اوپر